میاں اسلام اقبال کہتے ہیں حکومت کسان کی مشکلات میں کمیل آنے کے لیے اگدامات اٹھا رہی ہے گندم کی فی من سرکاری قیمت میں پینسٹ روپے اضافہ کیا گیا جبکہ گننے کے سرکاری نرخ ایک سو نوے روپے فی من مقرر کیا گئے وزیر اطلاعات پنجاب نے دعویٰ کیا کہ گندم اور گننے کی قیمتوں میں اضافے سے کسان کو چالیس ارب روپے اضافی آمدن ہوگی کسان کی جو مشکلات ہیں حکومت ان میں کمیل آنے کے لیے جو اگدامات کر رہی ہے اس میں سے یہ ایک پہلا قدم ہے اب گننے کی جتنی پیداوار ہوگی اور اس کے اوپر جو دس روپے پر من کے بڑھائے گئے ہیں اور انشور کیا گیا ہے کہ جو ایک سو بیس روپے مل مالکان ایک سو تیس روپے دیتے تھے وہ ایک سو نوے اس کی بیس پرائیس رکھی ہے اور یہ بھی آپ کے کیمرے کے توسط سے میں یہ بات کرتا چلوں کہ پچھلی دفعہ گننے کی قیمت ایک سو سی روپے تھی لیکن دو سو بیس دو سو تیس دو سو چالیس تک بھی کسان کو ملی لہذا اب بھی ہم سمجھنے ہیں کہ اس سے کم پہ گننہ کسی کو خریدنے کی اجازت نہیں ہے لہذا ایک سو نوے روپے ہم نے بیس اس کی پرائیس رکھی ہے اور اس سے کسانوں کو یارہ ارب روپے اضافی اس مد میں آئیں گے جو قیمت بڑھائی ہے تو ٹوٹل جو اگری کلچر کے حوالی مارٹیز کی جو پرائیس بڑھائی گئی ہیں گندم کی اور گنے کی پینسٹ روپے اور دس روپے اس سے تقریباً چالیس ارب روپے سے زیادہ کسان کو انشاءاللہ ایکسٹرا پیسے آئیں گے